اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے اڈاوب کنسٹرکشن کے بارے میں اڈاوب کنسٹرکشن کیا ہوتا ہے اس کے مختلف پہلوز کو ہم ڈسکس کریں گے اڈاوب سے جو بیسیکلی مراد ہے وہ ہے کچھی اینٹ یعنی مٹی کی اینٹ سو اڈاوب کنسٹرکشن سے مرادی ہوئی کہ مٹی کی اینٹ سے کچھی اینٹ سے تعمیر کرنا ہے کچھ کنسٹرکٹرنا اس کے مختلف پہلوز جس کو ہم ڈسکس کریں گے اس میں اس کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اس کے فوائد کیا ہیں اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے باقی جو مختلف اگر آپ نے گھر بنانا ہے اڈوب سے تو اس کے جو سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر ہے اور ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے اس میں اگر ہسٹری یا اس کی تاریخ دیکھی جائے تو اڈوب کو دنیا کا انسانی تاریخ کا سب سے پہلا کنسٹرکشن مٹیئرل سمجھا جاتا ہے اور موجودہ زمانے میں اس کے جو آثار ہے نا وہ آٹھویں صدی تک جہاں ملتے ہیں اور ہم نے محسوس کیا ہوگا اور ہم نے دیکھا بھی ہوگا ہمارے گاؤں میں جو پرانے جیتے بھی گھر ہیں وہ کچھی اینٹ یا میٹی کی اینٹ کے بنے ہوتے ہیں بسیکلی میٹی کی اینٹ کو ہم اڈوب برک کہتے ہیں اور گاؤں میں اور جتنی بھی قدیم جتنی بھی ہماری سیویلائزیشن ہے ایون جو ہڑپا اور انڈر سیویلائزیشن ہے اس میں بھی ہمیں اڈوب کنسٹرکشن کے کافی سارے آثار ملتے ہیں اڈوب کی تھوڑی سی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اڈوب ہوتا گیا ہے بسیکلی ہم میٹی لیتے ہیں اس میں تھوڑا سا سٹراؤ یا توڑی ایڈ کرتے ہیں اور پانی کی مدد سے اس کو مکس کر کے ہم ایک مکسٹر بناتے ہیں اور ان کو ہم ایک موڈز میں رکھتے ہیں برک موڈز میں جسے آپ برک فارم ورک بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ایک پروپر ہفتے یا دو یا تین ہفتے کے لیے ان کو سن میں سکھایا جاتا ہے سورج کی گرمی سے ان کو سورج کی روشنی سے سکھایا جاتا ہے تیڈیشنلی جو برک کلن ہیں جو بھٹے ہیں ان میں ان کو سکھایا نہیں جاتا وہاں پہ ان کو پکا یا تیار نہیں کیا جاتا یہ مٹی کی ہیٹ ہوتی ہے اور یہ گاؤں میں ابھی بھی کئی جگہوں پہ گاؤں میں بہت زیادہ یہ کومن ہے یہ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مالی کے ایک شہر ڈیجیل جس کا شاید نام ہے اس کی یہ ایک مسجد ہے جس کا جو ایریا ہے نا وہ تقریباً 62,500 سکیر فٹ ہے اور یہ ساری کی ساری مٹی کی انٹوں سے بنی گی اس میں ڈیفرنٹ آرچیز ہیں اور اس کی جو تھکنس ہے ایک دیوار کی وہ 24 انچ رکھی گئی ہے یعنی تقریباً دو فٹ رکھی گئی ہے اور 45 فٹ فٹ اونچی ہے آپ کی جو اس میں ہے نا وہ دیواریں بھی ہیں اور آرچیز بھی ہیں اور یہ ساری مٹی کی کچھ انٹوں سے بنی گئی ہے اور یہ ساؤتھ افریقہ کے ایک علاقہ ایک آئیلنڈ کہلیں مالی ہے وہاں پہ بنائی گئی ہے یہ مسجد اور یہ نائنٹین انیس سو ساتھ میں اس مسجد کا قیام عمل میں لائے گیا تھا اور یہ ابھی بھی وہاں کی ایک بہت بڑی اسے کہہ سکتے ہیں ٹوریسٹ اٹریکشنز بھی ہیں اور وہاں کے مسلمانوں کے لیے ایک اچھی مسجد وہاں کے مسلمانوں کے لیے ایک کافی معنی رکھتی ہے یہ جگہ یہ قدیمی مسجدوں میں سے ان علاقوں میں سے ایک ہے اس کے فوائد کے بارے میں بات کی جائے تو جو اڈوب ہے وہ وارم کلائیمیٹس میں بھی ہم اسے بنا سکتے ہیں ہم اس کو ڈرائی کلائیمیٹس میں بھی بنا سکتے ہیں ڈھنڈ میں بھی بنا سکتے ہیں گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اور ان چیزوں سے اس کو اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ مٹی سے ہے مٹی کی بہت سی پروپٹیز ایسی ہیں جو بیسٹ ہیں جس طرح اس میں تھرمل انسولیشن ہے اس کی فائر ریسٹنٹ ہے اس کی ساؤنڈ ایفیشنسی ہے یہ بہت سیاری جو پروپٹی فلیکسیبل ہے وہ ڈیورنٹ ہے یہ مٹی کی پروپٹی ہے جو مٹی کو ایک بہت اچھا کنسٹرکشن مٹیرل بناتا ہے سیمیلی یہ سسٹینیبل بھی ہے کیونکہ مٹی ایک سسٹینیبل مٹیرل ہے مٹی کو ہم یوز کریں گے اس کو توڑ دیں گے دوبارہ مٹی بن جائے گے اور اسے ہم یوز کر سکتے ہیں یہ سسٹینیبل ہے اس کے ہائی تھرمل انسولیشن ہے کیونکہ اس کی واز جو بہت تھک ہوتی ہیں اس کے ویسے ہی اس کی انسولیشن بہت زیادہ اچھی ہے اور یہ فائر ریسٹنٹ بھی ہے مٹی کو آگ نہیں پکڑ دی اسی ویسے مٹی کے تندور بنایا جاتے ہیں یہ ساؤنڈ پروف ہے اور اسی جو تھرمل انسولیشن کی ویسے جو الیکٹرک ایفیشنٹ بھی ہے یہ اب ہم بات کر لگتے ہیں اڈوب مکسر یا اڈوب برکس کو بنانے کا طریقہ سب سے پہلے آپ نے اڈوب مکسر بنانا ہے اور اڈوب مکسر کو بنانے کے لیے آپ کو تین جیزے ریکوائر ہوں گی سب سے پہلے آپ کو سوائل ایرث مٹی چاہیے ہوگی اس کے علاوہ آپ کو سٹراؤ چاہیے ہوگا اور تیسرا آپ کو پانی چاہیے ہوگا ان تینوں کی جو الگ الگ سپیسیفکیشنز ہیں وہ آپ کو میں نیچے بتاؤں گا آپ کون سے مٹی استعمال کریں اس کی ٹیسٹنگ کیسے کرنی ہے اس کی کون سے سیف سے گزارنا ہے وہ ڈیٹیلز ماد میں ڈسکس کروں گا لیکن ایک جنرل پرسیجر میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اڈوب مکسر کیسے بنانا ہے اور اس کو استعمال کیس طرح کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگی اس کے لئے مٹی مٹی آپ نے جہاں پہ اپنا گھر یا کمرہ یا بلڈنگ بنانی ہے وہاں آپ اس کی فانڈیشن ٹرنچی سے یا جو آپ نے اس کی نیچے فانڈیشن بنانی ہے وہاں سے آپ اس کی مٹی نکال سکتے ہیں اور ایک دو سیمپل آن سائٹ ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ کو میں اب اس کو مکس کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں آپ نے ارتھ کو سینڈ کو اور سٹراؤ کو اور پانی کو ایک بکٹ میں یا بارٹی میں یا ویل بیروں میں لے لینا ہے اور ان کو سلائٹلی سا مکس کرنا ہے آپ نے ایک مکسر بنانا ہے اس میں پانی کی جو ریشو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہوگی اور باقی جو سٹراؤ ہے اور سینڈ کی ہے اس کی بھی ڈیفرنٹس ریشو ہوں گی وان ٹو فور اس کی بیسٹ ریشو کنسیڈر کی جاتی ہے وان بینگ سینڈ اور ٹو بینگ سٹراؤ اور ٹو بینگ ووٹر اس کے بعد اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے ان کو مکس کرنے کے بعد تھوڑی دیر سن میں ان کو ایدھے وولیم اس کا بن جائے اس طرح آپ نے رکھ دینا ہے وہ تھوڑا سا سولیل فارم اختیار کر لے اس کی تھوڑا سی کنسسٹنسی آ جائے تاکہ وہ اس کو موو کیا جا سکے اس کو کسی مولڈ میں رکھا جا سکے اس کے بعد آپ نے موڈز لے لینا ہے موڈز یا فارم ورک کہہ لیں جو آپ کی جتنی آپ نے برک کی اس کی ڈیمنشنز رکھنی ہے وہ اتنے کے بھی وہ ڈیفرنٹ موڈز ہوں گے اور ان میں آپ نے یہ جو مکس کر ہے نا وہ پور کر دینا ہے اس میں ڈال دینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو دو تین گھنٹے بعد اس موڈز سے ان کو نکال دینا ہے اور ان کو اپنی ایڈیز پر رکھ کے پورا چار دن کے لیے ڈیفرنٹ ایڈیز میں رکھ کے آپ نے ان کو سن ڈرائے کر لینا ہے آپ نے کم از کم چار ویکس کے لیے ان جو آپ نے جو ڈوب برکس بنائی ہیں ان کو آپ نے سن ڈرائے ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اوون ڈرائے نہیں کر سکتے ہیں یا برک ڈرائے نہیں کر سکتے ہیں that defeats the whole purpose of sustainability and low carbon footprints مٹی کی بات کریں مٹی کو کس طرح اپنے مکسر میں یوز کرنا ہے تو مٹی کا سب سے پہلے آپ نے جو ٹاپ جس جگہ آپ بنا رہے ہیں وہاں سے جو ٹاپ سکس انچ کے لیے رہے وہ اپنے استعمال نہیں کرنی کیونکہ اس میں ایک ایمپیورٹیز ہوتی ہیں اس میں گھاس وغیرہ ہوتی ہے اس میں ووڈز کے ڈیفرنٹ اورگینک پارٹیکلز ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ہمارا مکسر کو کمزور کر سکتی ہیں تو وہ آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنے ہیں اس کے علاوہ کوشش کریں آپ رف ایجڈ جو سینڈ ہے نا وہ استعمال کریں تاکہ جو رف ایجڈ سینڈ ہوتی ہے نا اس میں انٹرلوکنگ زیادہ اچھی ہوتی ہے اور اس میں کریکنگ کے چانسز بہت زیادہ کم ہیں اگر آپ کلے والی سینڈ استعمال کریں لیں گے تو اس کی آبیسلی فائننس زیادہ ہوگی تو بانڈنگ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوگی تو بانڈنگ اچھی نہ ہونے سے آپ کی جو کریکس ہیں نا زیادہ جلدی آجاتے ہیں جو آئیڈیل پرسنٹیج ہے سوائل کی اس میں آپ کا ٹونٹی رو تھرٹی پرسنٹ کلے ہے سیونٹی پرسنٹ آپ کی سینڈ ہے کلے ایدھے بانڈنگ ایجنٹ کام کرتا ہے تو اگر وہ آپ زیادہ لیں گے تو وہ سارا آپ کا کس چیز کو آپ بانڈ کریں گے تو اتنی اچھی نہ اس کا سٹرکچل سٹرینٹ نہیں بن سکے گی سینڈ کی کلے جو ہے وہ سینڈ کو بائنڈ کرنے کے لئے استعمال ہوتی آگے بات کرتے ہیں ہم سٹرک کے بارے میں سٹرک جسے ہم توڑی بھی کہتے ہیں کومن لینگویج میں تو اگر آپ سٹرک کو پکڑ کے دیکھیں تو آپ کو اس کو جب توڑنے کی کوشش کریں گے وہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹے گا ایس کمپیر ٹو آپ اتنے ہی پیس وڈ کے لے لیں اور اتنے ہی پیس سٹرک کے لے لیں تو سٹرک کو جو توڑنے ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ مشکل ہوگا کیونکہ یہ فلیکسبل ہوتے ہیں اور ان میں جو ہے نا وہ ریجیٹیٹی بھی زیادہ ہوتی ہے یہی وجہ ہے ان کی سٹرنزائل سٹرنٹ اور شیئر سٹرنٹ کی اور ان کو ایڈ کرنے کے بھی وجہ یہی ہے کہ یہ آپ کے جو سینڈ کا مکسر ہے نا اس کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں آپ کے سینڈ کے جو ڈیفرنٹ پارٹیکلز ہیں جب وہ جتھا بن جاتا ہے تو ان کو کمبائن کر کے رکھتا ہے ان کو ایڈا ون یونٹ رکھنے میں کافی مدد فرام کرتا ہے اس کا سینڈ مکسر میں وہی کام ہے جو سٹیل کا آپ کے کنکریٹ مکسر میں کام ہوتا ہے ہمیں وہ والا سٹرابیر استعمال کرنے چاہئے جس میں ان کی لیند زیادہ ہو جو ان کی کٹنگ ہوئی ہے وہ زیادہ ہو یعنی لمبی لیند کے آپ کے اس میں سٹراب دوں اور آپ کو اس کو استعمال کرنے سے پہلے ڈرائے کرنا بہت ضروری ہے وہ والا سٹرابیر استعمال کریں یا توڑی استعمال کریں جو فریش ہو اور زیادہ دیر اسے گلے سڑے ہوئے نہ ہو کیونکہ کچھ عرصے کے بعد اگر یہ دھوم میں پڑی رہے تو اس کی جو سٹرنٹھ ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے اور یہ کسی کام کی نہیں رہتی پانی وہی ہے پانی ہر جگہ سیم ہوتا ہے پانی کا کوئی آپ کو سپیسیفیکیشن نہیں چاہیے تو اگر آپ کسی پونڈ سے لے رہے ہیں یا کسی اوپن باڈی سے لے رہے ہیں تو میک شور کہ اس میں آپ کی جو امپیورٹی جانا وہ کم سے کم ہو ڈیمینشنز کی بات کریں تو ڈیمینشنز اس کی وہی ہوں گی جو آپ کی موڈز کی ہوں گی آپ اپنے لحاظ سے ان کو ڈیفرنٹ ڈیمینشنز میں استعمال کر سکتے ہیں 10 x 4 x 14 کی ڈیمینشن بھی ہو سکتی ہے اور یہ آپ 2 x 6 x 12 x 24 تک جتنی زیادہ ڈیمینشن ہوگی اتنی زیادہ آپ کو زیادہ کم برکس بنے گی اور اتنی ہی موٹی یہ آپ کی اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے اگر آپ نے جس حساب کی آپ کو دیوار چاہیے تو اس حساب سے آپ نے اپنی جو برک کا سائد ہے وہ ڈیٹرمنٹ کرنا ہے یہ گرفسہ سکیچ بنا ہے آپ کو ڈیمینشن سمجھانے کے لیے اس میں جو آپ کی جو ہائٹ ہے وہ آپ کی 4 inch ہے اور آپ کی جو یہ واری ڈیمینشن ہے یہ آپ کی دس ہے اور آپ کی جو یہ واری ڈیمینشن ہے یہ 14 ہے آپ کی ہائٹ 4 ہے آپ کی وٹس 10 ہے اور آپ کی جو وہ ہے لیندھ ہے اس کی وہ 14 ہے آگے میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ نے اپنا اگر اڈوب ہاؤس بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو کون سے سٹیپ کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ پوری ایک گائیڈنس پروائیڈ کی جائے گی اڈوب گھر بنانے کے لیے اڈوب گھر بنانے کے لیے آپ کو اڈوب برکس اور آپ کو مڈ موٹر کی ضرورت ہے اڈوب برکس بنانے کا طریقہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں تو اڈوب موٹر اڈوب موٹر کہہ رہا ہوں یا مڈ موٹر کہہ لیں جو سیمپل ہے مٹی کا آپ نے اس کو کہہ لیں پلاسٹر بنانا ہے اور یہ سیمپل ہے آپ اس میں مٹی ڈال لیں اگر ایڈ کر سکتے ہیں تو تھوڑی سٹراؤں بھی ایڈ کر لیں لیکن سٹراؤں ایڈ نہ بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سویل لے لیں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں تو وہ آپ کا اردن پلاسٹر یا مڈ پلاسٹر بن جائے گا جس طرح ہونڈری کسٹرکشن میں ہم انٹوں اور سیمنٹ کا موٹر استعمال کرتے ہیں اس میں ہم مڈ برکس اڈوب برکس کٹچی نیٹے جنہیں کہتے ہیں اس کا اور مڈ موٹر کا استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے سٹیپ ہے آپ نے لے آؤٹ کرنا ہے اور سائٹ کی جو انوز کی تیاری کرنی ہے آپ نے سائٹ کو صاف کر لینا ہے سب سے پہلے یہ ہر جگہ ضروری ہے کیونکہ جو آپ کی اوپر والی جو ٹاپ موسٹ گراؤنڈ ہوتا ہے اس میں کافی زیادہ ایمپیورٹیز ہوتی ہیں اس میں گراس نہیں ہونا چاہیے اس میں پلانٹس نہیں ہونا چاہیے اور جب یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں جب اڈوب برکس بنانی ہے تو آپ نے ٹاپ لیئر بلکل استعمال نہیں کرنی ہے کیونکہ اس میں لٹ آف ایمپیورٹیز ہوتی ہیں جب آپ سائٹ کو صاف کر لیں اس کے بعد آپ نے اس کا لے اوٹ بنانا ہے لے اوٹ وہی ہے جہاں آپ کی والز آ رہی ہیں وہاں آپ نے چونے سے نشان لگا لینے کیونکہ ادھر آپ نے وہ فانڈیشنز بنانی ہوتی ہیں ایکسکویشن کرنی ہوتی ہے تو وہ فانڈیشنز سے نشان بنا لینے چونے سے اور اسی کو ہم لے اوٹ کہتے ہیں سٹیپ ٹو جو اس کا ہے آپ نے اس کی فانڈیشنز بنانی ہے فانڈیشنز اس کی تھوڑی سیٹ رکھی ہیں ان کیس اگر آپ سنگل سٹوری گھر بنا رہے ہیں اور موسٹلی سنگل سٹوری ہی بنایا جا سکتے ہیں لیکن اڈوانس کنٹریز میں بائنوالی کنٹریز میں ڈبل سٹوری یا ٹریپل سٹوری گھر بھی ہم اس کے بنا سکتے ہیں لیکن اس میں وہ پھر سسٹینیبیلٹی کا جو ہے نا ہم نے کونسپٹ انٹرڈیوز کرنا ہے وہ تھوڑا سا کم رہ سکتا ہے کیونکہ وہ اس میں پھر کنکریٹ استعمال کرتے ہیں بانڈ بیم استعمال کرتے ہیں تو ہم اس چیز میں نہیں جائیں گے ہم اپنا سمپل ڈسکس کریں گے اگر آپ نے ایک چھوٹا سا گھر بنانا ہے اور تین چار کمروں کا اور آپ نے بالکل سسٹینیبل اردن مٹیرل کا استعمال کرنا ہے تو اس کی آپ فانڈیشن کیسے بنائیں گے آپ نے سمپل یہ کہ جس طرح آنڈری کنسٹرکشن میں روڑی نیچے ڈالتے ہیں اگر آپ ایٹ آویلیبل ہے پرانی ایٹ تو آپ روڑی ڈال سکتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ آپ روبر ٹرنچ فانڈیشن بنا سکتے ہیں جہاں آپ کی وازواری ہیں آپ نے اس کو نیچے ایکسکویٹ کر لینا ہے تین تین فوڈ تک اور اس کے نیچے آپ نے ایسکویشن سلوپی انداز میں کرنی ہے آپ نے سلوپ اس طرح رکھنی ہے کہ جو آپ کا وارٹر ہوگا ان کیس افرین وارٹر یا کوئی بھی وارٹر لیکیجز کے کیس میں تو آپ کا جو پانی ہے وہ آوٹ آف دا بیلڈنگ جائے وہ انٹو دا بیلڈنگ نہ جائے that can cause a lot of problems فانڈیشنز آپ نے تین فوٹ کی جب ٹرنچ بنا لی ہے تو اس کے اوپر آپ نے پلاسٹک شیٹ رکھ دینی ہے اور اس کے اپنے اگر آپ روڈی رکھنا چاہتے ہیں تو روڈی رکھ لیں انٹ والی یا پھر آپ نے 2.5 فٹ اڈھائی فٹ وہاں پہ ربل ملبا رکھنا ہے ملبا یا سٹونز جو بھی ہے یا کورس ایگریگیٹ جو بڑی روڈیاں ہوتی ہیں ریلوے والی وہ رکھ سکتے ہیں اڈھائی انچ کی 2.5 فٹ کی آپ نے ان کی لیئر بنانی ہے اور ان کو کمپیکٹ کرنا ہے تھوڑا سا تاکہ ان کی جو سپیسیز ہیں وہ کم ہو سکے اس کو کمپیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اوپر 2 لیئرز گریولز کی بھی ڈال دینی ہے اور ان کو پھر اوپر پلاسٹک شیٹ سے بند کر دینی ہے پلاسٹک شیٹ نیٹے پروائیڈ کی تھی وہی اوپر کلوز کر دینی ہے اور اس کے اوپر آپ اگر سٹیم وال پروائیڈ کر سکتے ہیں تھوڑی سی سٹیم وال پروائیڈ کر کے اس کے اوپر ہم جو ہے اڈال برکس سے آپ اپنی وال بنا سکتے ہیں گراؤن لیول کو تھوڑے گراؤن لیول سے ہم اڈال برکس اس طرح اس لیے نہیں لگاتے کیونکہ ان کیس آف رین یا پانی کے کیس میں مٹی جو ہے وہ بھرنا جائے اگر پانی اس میں آتا ہے تو ہم تھوڑا سا ڈیڈ فٹ کی سٹیم وال پروائیڈ کرتے ہیں میڈ آف ٹون تو وہ سٹون جو ہے وہ پھر پانی کو اوپر نہیں آنے دیتا اور اس سے پھر ہماری جو اڈال برکس ہیں وہ محفوظ رہتی ہیں والس بہت سیمپل ہے ان کیس آف اڈال ب کنسٹرکشن کیونکہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں آپ نے جس طرح اونری کنسٹرکشن کرتے ہیں آپ برک کلن والی جو ایٹ ہے وہ لیتے ہیں اور سیمٹ موٹر سے آپ جو اپنا وہ وال بناتے ہیں اس میں آپ نے اڈال برک لینی ہے اور مڈ موٹر سے آپ نے وال بناتے جانا ہے آپ جونس اپی جونٹس استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں آپ انگلیش بانڈ فلمش بانڈ یا پھر سیمپل آپ ایک ہوریزونٹل لیئر میں لگا دیں ایک ورٹیکل لیئر میں لگا دیں اس طرح میں برکس استعمال کر سکتے ہیں والس کی تکنس جو ہے وہ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے یوزلی 24 انچ کی تکنس رکھی جاتی ہے یا پھر 18 انچ کی رکھی جاتی ہے تو تکنس کے حساب سے آپ انٹے لگائیں گے 10 انچ کی بھی آپ تکنس رکھ سکتے ہیں and that depends upon you جتنی آپ کو زیادہ thermal insulation چاہیے ہوگی آپ اتنی موٹی وال بنائیں گے thermal insulation جتنے ہی زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کو گرمیوں میں اندر تھنڈا موسم ملے گا یا انوارمنٹ ملے گا اور سردیوں میں آپ کو گرم انوارمنٹ ملے گا والز کے بعد بات کرتے ہیں ہم والز کے بعد بات کرتے ہیں ہم اپنی ونڈوز اور دور فریمز کی جس طرح ہونڈری construction میں ہم ونڈوز اور دور فریمز لگاتے ہیں steel آپ کو steel فریم لگا لیں اور یا پھر اگر آپ وڈن فریم لگانا اوپر آپ اپنی جس طرح ہونڈری construction کرتے ہیں اس طرح آپ سیمپل انٹیل لگاتے جائیں لینٹل یا ہیڈر پروائیڈ کرنا ان کیس اوپ اڈ آف کنسٹرکشن تھوڑا سا ضروری ہے تو لینٹل کا آپ ضرور خیار رکھئے گا ونٹیلیٹر کی بات کریں تو کوشش کریں ونٹیلیٹر ہوئی آپ بن جائے اس کا لینٹل یا ہیڈر ونٹیلیٹر کا اگر آپ ونٹیلیٹر بلکل چھت کے قریب رکھتے ہیں جہاں پہ آپ کی چھت شروع ہو رہی ہے تو دیواروں میں تو اسے آپ کو لینٹل دینے کی ضرورت نہیں ہے روف کی بات کریں تو ہم adopt bricks جو ہیں لوڈ بیرنگ bricks ہیں ہم تھوڑی سی مضبوط روف ان میں دے سکتے ہیں timber روف made of footers اور جو typical components ہوتے ہیں wooden روف کے اچھی جسے مضبوط روف سمجھا جاتا ہے وہ پروائیڈ کر سکتے ہیں یا پھر ہم اپنا bamboo روف استعمال کر سکتے ہیں bamboo روف کافی common ہے ہمارے گاؤں میں بھی bamboo روف ہوتی ہے bamboo ہوتی ہے سات کانے ہوتے ہیں اور ان سے انہوں نے چھت بنا کے بیمبو کانے لگا کے اوپر پلاسٹک شیل لگا کے مٹی کی لپائی یا پلاسٹر کیا ہوتا ہے یہ یاد رکھیں کہ جب اگر آپ اردن روف بنا رہے ہیں تو آپ کا چاروں سائیڈوں سے جو کمرہ ہے یا چھت ہے چاروں سائیڈوں پر آپ نے دو فٹ کی جو ہے نا آپ نے کینٹی لیور پروائیڈ کرنا ہے کینٹی لیور سے مراد ہر سائیڈ سے دو فٹ یا اے فٹ جو ہے چھت جو ہے نا وہ آپ کی بیلڈنگ سے باہر نکلی ہو اور چھت کو تھوڑا سا سلوپی انداز میں پروائیڈ کریں تاکہ جو بارش ہے نا وہ پارش کا پانی وہاں سے نکل جائے جب آپ اس کا ایک فٹ یا دو فٹ کا چھجا کہہ لیتے ہیں تو جو رین وارٹ ہے نا آپ دیوار پر ہٹ نہیں کرتا تو رین وارٹ کا ڈیمیج بھی نہیں ہو جاتا بلکہ کم ہو جاتا ہے بلکہ زیرو ہو جاتا ہے اس طرح رین وارٹ یا جو بھی ہے وہ دیوار پر ہٹ نہیں کرے گا اور اس پر پر سکتے گا پلاستر روح کے بعد بات کریں پلاستر کی پلاستر کیوں گے ہوئے مڈ پلاستر ہے اور مڈ پلاستر ہوتا ہے ایک لائم پلاستر ہوتا اور وایٹ واش ہوتا ہے مڈ پلاستر سیمپل ہوئی ہے آپ نے مٹی لینی اور تھوڑا سا سٹرائی ایڈ کر کے پلاستر بنا لینا ہے اور اس کو دو کوٹس میں آپ نے اپلائے کر دینا مڈ پلاستر کا بانڈ اڈوب بریکس کے ساتھ تھوڑا سا اچھا بنتا ہے کیونکہ وہ بھی مڈ بریکس ہیں اور جو مڈ پلاستر دونوں سیمیلر مٹیئرل کے بنے ہوتے ہیں تو ان کا جو بانڈ ہے کافی اچھا بن جاتے پلاستر لگانے کے بعد ہم اس پر لینسر آئل کی یا کسی بھی ڈرائنگ آئل کی کوٹنگ کرتے ہیں اس کو واتر پروف بنانے کے لئے اس کے بعد لائم پلاستر ہے آپ لائم ایڈ کرتے ہیں سینڈ ایڈ کرتے ہیں اور پانی ایڈ کرتے ہیں لائم جو ہے انیسویں صدی سے ہی اس کو یوز کیا جا رہے اس پلاسٹرنگ ایجنٹ کہلیں انیسویں صدی سے ہی لائم پلاستر کا استعمال بہت زیادہ کومن ہے آپ نے اڈوب وال کو لائم پلاستر کے ساتھ کور کرنے کے لئے آپ نے دو کوٹنگ کرنی ہے اور اس کے اوپر آپ کو لنس اویل یا ڈرائنگ آئل کی کوٹنگ کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ لائم جو ہے وہ آر ریڈی آپ کو واتر پروفنگ تھوڑی سی پروائیڈ کر دیتا ہے لائم پلاستر کا جو فنش ہے وہ مد پلاستر تھوڑا سا زیادہ بہتر آتا ہے تو لائم پلاستر وہاں استعمال کیا جہاں آپ کو اپیرنس تھوڑی سی اچھی چاہیے یا فنش تھوڑی سی اچھی چاہیے فلورنگ کی بات کرنے تو فلورنگ پہ ایک سیپریٹ ویڈیو بھی آئے گی لیکن میں چھوٹا سا آپ کو انٹرودکشن یہاں پہ دے دیتا ہوں آپ نے جو آپ کی زمین ہے وہاں پہ آپ نے درائنگ آئیل سے اس کو درائنگ آئیل یا لنسری آئیل سے اپنے ایک دو کوٹنگ اس کی بھی کر دینی ہے اور جو آپ کا فلور ہے وہ وارٹر پروف ہو جائے گا ھیک ھیک